جانتے ہو جانتے ہو عذیت کیا ہے وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پروچ چکے ہوں وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پروچ چکے ہوں اور اسے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جائے تو یہ عذیت ہے وہ جس کے لیے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چکے ہوں اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے تو یہ عذیت ہے وہ جو ہمارے ایک ایک آنسو کو ہیروں کے دام خریدنے کے لیے تیار تھا وہ جو ہمارے ایک ایک آنسو کو ہیروں کے دام خریدنے کے لیے تیار تھا اسے ہماری مسلسل کر بنا کیخوں کی بھی تکلیف نہ ہو تو یہ عذیت ہے وہ جس کی خاطر ہم اپنی حیات وار چکے ہوں وہ ہی ہمیں تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے تو یہ عذیت ہے وہ جو ہماری مسکان میں اپنا سکون ڈونڈتا تھا وہ جو ہماری مسکان میں اپنا سکون ڈونڈتا تھا وہ ہی ہماری آنکھوں میں آنسووں کی وجہ بن جائے تو یہ عذیت ہے وہ جسے ہمارے لمحے لمحے کی فکر رہتی تھی وہ ہی ہمیں یادوں کے سمندر میں ڈوبنے کو چھوڑ جائے تو یہ عذیت ہے وہ جو ہماری ایک جلک دیکھنے کے لیے پل پل مڑتے تھے اسی کے دیدار کو آنکھیں ترس جائیں تو یہ عذیت ہے وہ جس کا مر ہمیں لہجہ ہمیں شفاہ دیتا تھا وہ جس کا مر ہمیں لہجہ ہمیں شفاہ دیتا تھا وہ ہی ہمیں بیمار کر جائے تو یہ عذیت ہے وہ جس کے عشق میں ہم اپنی انا تک مٹا چکے ہوں وہ ہی ہمیں ریزہ ریزہ بکھر جائے یہ عذیت ہے وہ جسے ہمارے کانٹا چھپنے پر بھی درد محسوس ہوتا تھا وہ ہی ہماری روح تک کو چھلنی کر جائے تو یہ عذیت ہے وہ جس کے ساتھ مل کر مکمل زندگی کے سپنے سجائے تھے وہ ہی ہماری آنکھوں میں ادھورے سپنوں کی کرچیاں بھر جائے تو یہ عذیت ہے وہ جو ہمارے کہکوں کی گونج سے اتمنان حاصل کرتا تھا اسے ہماری خموشی بھی نہ ستائے یہ عذیت ہے وہ جو ہماری پل کی دوری پر بکھر سجاتا تھا وہ جو ہماری پل کی دوری پر بکھر سجاتا تھا وہ ہمیں تمام عمر تنہائی کی سزا کاٹنے کو دے جائے یہ ہمارے پر بکھر سجاتا تھا یہ ہمارے پر بکھر سجاتا تھا موسیقی